اسلام نے اور مقام بڑھایا ہے اس کے باوجود ہماری لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے یہ پاکیدہ ملحب بہترین دین سب سے اچھا دین سب سے بہترین دین جس کے ایک ایک عمل پر ثواب ہے سنجاب سے اسے بیانات ہی نہیں اس کو چھوڑ کر کے کوراں مذہب کو سوئی کار کریں کسے آدھ ہم کو پھنائیں بہترین سوچ کی باتیں میں نے پہلے کہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر دینی مہونی ہوتا ہے ماں باپ نہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے دوچھے مذہب میں اسلام نے کیا بڑھ کہے اگر ماں باپ بچیوں کو بچوں بتائیں گے اسلام کیا ہے اسلام کی کیا ہوئی ہے اسلام نے ہمیں کیا بیا ہے تو کبھیل یہ ہوگا کہ ہماری ماں ہماری بہنیں کسے اور مذہب کو سکا کریں گی جب ہم جان جاتے ہیں جو اس سے ہمارے سامنے ہیں ایک سونا ہے یہی پیرا ہے ایک پیتر ہے وہی پیرا ہے لیکن جب ہم جان جائیں گے یہ سونا ہے اصلی چیز ہے تو اس کو سوڑ کر ہم پیتر کو نہیں اپنائیں گے اسلام کے مقابلے میں اور دھرم جو ہے مسئلے پیتر ہے کسے دھروں ہیں اسلام اللہ کا آسمانی دین ہے دینہ اندر واحد اسلام اللہ نے کہا سب سے اچھا دین اسلام ہے تو آج جو لڑکیاں ہماری بہنیں گیر مذہب کو قبل کر رہی ہیں کہ آپ محبت کے نشے میں ہو محبت کے نشہ جب بخواب ہوا کرتا ہے اسلا کر کے حجر کر رہی ہیں ہمارے آس پاس کی علاقے میں بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہوں گے اب جو ہے لیکن اسے تیزہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شادید کر لیتی ہیں بعد میں ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا ایک واقعہ بہتا ہوتا ہے اس کے لئے مماری کا واقعہ جو ہے مماری کا واقعہ ہے مماری کا اندر ایک واقعہ پر آتھا ایک کے گیر مذہب درکی نے محبت میں انسک میں گیر مذہب شادی کیا شادید کر لیا بلکل شادی کرنے کے لئے لیکن لیکن نے کہا کہ شادی کرنے سے پہلے آپ کو ہندو پر اپنانا ہوگا آپ جاتی ہیں مجھے شادی کرو آپ کو مذہب کو ماننا پڑے گا محبت میں اندر کی جس کو اندام کو پتا نہیں تھا اندام جب میں خبر تھی اندر کیا اندر کیا اندام ہونے والا ہے کیا نتیدہ آنے والا ہے کیا پڑی نام ہی کہا آنے والا ہے پتا نہیں تھا اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا میں اس نے ہندو دھر میں کبھول کیا ابھی اس نے شادی کر لیا شادی کرنے کے بعد بلکا پھول ہی نکلا کام چھوڑ نکلا کئی بچے ہوئے آپ بھاکے پڑے رہے ہیں وہ مذہب میں بکماری کا علم ہوا جب ایک نے دیکھا کئی بچے ہو گئے ہیں اس نے چاہا کہ میں خود نوکلی کرتی ہوں کسی اسکول میں پڑھاؤں گی کسی پوشنگ میں پڑھاؤں گی کسی کنویٹ پڑھاؤں گی اب پھر اس نے کنویٹ کا انتخاب کیا وہ پہاں جائے لگی پھر کیا ہوا کنویٹ میں چھوڑ کے لگی تھی خوصت تھی اس کے ساتھ وہاں اس کا احتصال ہوا جن سے احتصال ہوا اس نے احتصال ہوا کہیں کہ نہیں رہے کہیں کہ نہیں رہے اب کام چھوڑتے ہیں بچے وہ مرتے ہیں میرا احتصال کیا جاتا ہے اس نے خود قصی کر لی اس نے زہر پیا حلا کر لیا سوچئے کیا ملز کجو ہے کیا ملا دنیا نہیں ملزکی دنیا نہیں ملزکی کچھ نہیں ملزکا اور اللہ اس کی ذنب سے محروم ہو گئی جس کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اسلام سے اذکار کیا قصد کا اپنا لیا تھا پھر اس کی کیا ملا کہنے وقت یہ ہے آج ہمارے لڑکیاں جو لڑکی جو جگے یہ عمر جو ہوتی ہیں چندر ایک لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا ہے چاہاں غلط ہے کیا صحیح ہے پھر یہ غلط میں فرق کرتا بھی نہیں ہوتی ہے وہ جلدی سے کسی کے بھیکائیں آ جاتی ہیں جلدی سے بھریک بار آ جاتی ہیں بروک بار آ جاتی ہیں یہ لڑکی عمر جو ہوتی ہیں بہت خراب عمر ہوتی ہیں اس عمر کو گرفت رکھنا کنٹرول کرنا بہت اہم ہوا کرتا ہے بلکہ پہلوان رکھ میں کہتا ہوں پہلوان وہ ہے جو بار آ سے اٹھائیس عمر جو ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کر لے اس کو اچھے کام بٹھان لے ایسا آج پہلوان میں سمجھتا ہوتا ہوں چونکہ اس عمر میں عام طور سے لڑکے ہو لڑکیاں بگرتے ہیں بگرنے کی عمر جو ہوتی ہیں بار آ سے اٹھائیس عمر جو ہوتی ہیں عمر جو ہوتی ہیں ایسے لڑکیاں ہی ایسے لڑکے ہی کامیاب ہا کرتے ہیں کہ کہنے مطلب یہ ہے جو کہ لڑکیوں کو عام طور سے وہ زیادہ چونکہ دینی علم ہوتا نہیں ہے سجربے کم ہوتے ہیں سجربے کم ہوتے ہیں اس پینس کم ہوتا ہے وہ پہلوان کسی کے بات پارا آتی ہے پھر وہ جو ہے جھوٹے محبت کے تابے جھوٹے پڑے پہ آ جاتی ہیں اور شادی کر لیتی ہیں پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے دنیا بھی ایک راست نہیں آتا ہے دنیا بھی ایک راست نہیں آتا ہے اگر دنیا کے اپنے آپ کو بہلا کر لیتی ہیں اگر جہنم پہ چل جاتی ہیں